ساتھی و آداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں آج ہم پڑھیں گے نائیو ایس اردو ٹینٹ کلاس سبق نمبر چھبیس مضبون نویسی مضبون نویسی کے بارے میں جانیں گے اور اس کو لکھنے کا طریقہ بھی سیکھیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں کسی واقعے بات موضوع کے بارے میں اپنے خیال کو تسلسل کے ساتھ آسان زبان میں بیان کرنے کو مضبون نویسی کے ٹھیک ہے مضبون نویسی کسے کہتے ہیں اگر یہ آپ ڈھائی لائن سمجھ جائیں گے تو سارا کریں کسی بات کو یا کسی موضوع کو یا کوئی ایسا واقعہ ہے جسے آپ اپنے خیال کو تسلسل کے ساتھ یعنی لگاتار آسان الفاظ میں بیان کرتے ہیں تو اسے مضبون نویسی کے یہ نصر کی ایک اہم سنف ہے اس میں موضوع کی کوئی خیاد نہیں یہ طویل بھی ہو سکتا اور مختصر بھی یعنی یہ لمبا بھی ہو سکتا کئی پیجز میں بھی آ سکتا اور ایک پیج میں مضبون نگار کو چاہیے کہ جس موضوع پر مضبون لکھ رہا ہے یعنی موضوع یعنی ٹاپک اس سے متعلق ساری معلومات حاصل کر لے تاکہ زیر بحث موضوع کے تمام گوشہ کو واضح الفاظ میں ترتیب و تسلسل کے ساتھ پیش کر سائے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس چیز پر مضبون لکھنا چاہ رہا ہے اس کی اے ٹو زیڈ انفورمیشن آپ کے پاس ہونے چاہیے مضبون نویسی کا اپنے طرز تحریر ہوتا ہے اس لیے کہ مضبون اس کی شخصیت کو پور تو ہوتا ہے اس کی شخصیت کو بیان کرنا اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ مضبون نویسی کی اقسام یہ سب جان جائیں گے تو چلیے کس طرح کی ہوتے ہیں مضبون پہلے یہ جان لیتے ہیں مضبون کی قسمیں مضبون کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں یہاں صرف تین طرح کے مضامین پر غور کیا جائے گا سب سے پہلی قسم ہوتی ہے بیانیاں تخلیقی اور تاثراتی بیانیاں کسے کہتے ہیں یہ مضبون نویسی کی سب سے آسان اور بنیادی قسمیں اس طرح کے مضامین میں واقعات ایک تسلسل پایا جاتا ہے اپنے مشاہدوں اور تجربے کی بنیاد پر آسان جبلوں میں بات لکھی جاتی ہے مضبون نویسی میں کسی چیز واقعے مقام تہوار یا کھیل وغیرہ کا ذکر کیا جاتا ہے یہ بیانیاں ہوتا ہے اور ایسے ہی جو ہے تسلسل کے ساتھ ہوتا ہے کنٹینویسلی اور اس میں کسی واقعے کو کسی تہوار کو کسی چیز کے بارے میں بات لیا جاتا ہے تخلیقی مضبون کیا ہوتے ہیں دوسرا نمبر لکھنے والے کے لئے تخلیق یا غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے بہت دھیان سے سوچ سمجھ کے لکھنا ہوتا ہے کسی سماجی سیاسی یا انفرادی مسئلے پر لکھے جاتے ہیں مثلا بچہ مزدوری ٹیلی ویزن کے اثرات آج کے دور میں موبائل کے اثرات بجلی کے فائدے وغیرہ اس میں موضوع کے فوائد و نوکع اس دونوں پہلوں کو سامنے رکھنا ہو یعنی آپ کے اس میں ایڈوانٹیج بھی بتانے ہوتا ہے اور ڈیز ایڈوانٹیج بھی بتا ہوتا ہے یعنی اس کے فائدے کیا اور نقصان کیا جیسے ٹیلی ویزن سے کیا کیا فائدے ہیں اور معاشرے میں سے کیا کیا خرابیہ پیدا ہو رہی تیسرا ہے تاثراتی مضبون اس قسم کے مضبون میں اپنے تاثرات اور رد عمل کا اظہار کیا جاتا ہے یعنی آپ کیا سوچتے ہیں اس قسم کے مضبون ذاتی تاثرات پر مناثر ہوتے ہیں مضبون نویسی سے واقعے سے متاثر ہوتا ہے اور اس کا اظہار اپنے طریقے سے کرتا ہے تاثراتی مضبون میں مضبون نویسی کو آزادی ہوتی ہے کہ اپنے تاثرات کو بغیر کسی تکلق بیان کرتا ہے لیکن اس کا انداز بیان ایسا ہو کے دوسرے لوگ بھی اس مضبون سے متاثر ہوں یہ نہیں کہ خود ہی متاثر ہے ایسا لکھیں کہ دوسرے لوگ اس کی بات کوئی متاثر ہوں اور اس کی سرائیں مضبون کے اجزائے ترقی وہ مطلب کیا کیا چیز ہونی چاہیے تو چلیئے سے پڑھ لیتے ہیں مضبون نویسی کے آسان بنانے کے لئے تین اجزائے میں تقسیم کیا آغاز نفس مضبون اور اختتام سب سے پہلے آغاز کیا ہوتا اسے پڑھ لیتے ہیں پھر نفس مضبون اور پھر اختتام مضبون کا پہلا آغاز تعریف اور تمہید بھی کہتے ہیں آغاز مضبون کا پہلا وہ اہم عصہ ہے جس میں محصر اور دلچسپ جملے سے مضبون کے بنوان کی وضاحت کیا مضبون کے آغاز کچھ اس طرح کرنا چاہیے کھارے پورا مضبون پڑھنے کے لئے آمادہ ہو جائے آغاز بہت طویل نہیں ہونا چاہیے تمہید کے حصے میں موضوع کی بحیثیت مجموعی ذکر ضرور ہونا چاہیے دوسرا ہے نفس مضبون مضبون کا درمیانی حصہ نفس مضبون کہلاتا ہے جس میں موضوع کے بارے میں تفسیر سے بیان کیا جاتا ہے مضبون کا یہ حصہ سب سے طویل ہوتا ہے اس لئے اسے کئی بیرہ گرافوں میں تقسیم کر کے اپنی بات کی وضاحت کی جاتا ہے مضبون مضبون یہ نفس میں جو ہے جو مین چیز ہے جس چیز کو بیان کرنا چاہ رہا ہے جس چیز کی وجہ سے مضبون لکھا جا رہا ہے اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے نفس مضبون مضبون اپنی بات کو زیادہ مدلل انداز میں پیس کرنے کے لئے کسی عدیب شاعر مفقی یا سیاسی رہنمہ کے اخوال بھی درست کیا جاتا ہے مضبون اپنی بات کو بہت زیادہ ایکسپلین کرنے کے لئے تفصیل سے بتانے کے لئے کسی شاعر کے شیئر فٹ کر دیتے ہیں کسی عدیب کے کسی سیاسی رہنمہ کے اختتام میں کیا ہوتا ہے اس کو سمجھتے ہیں مضبون کا آخری حصہ اختتام کہلاتا ہے اس میں مضبون نگار اپنے خیالات کا نچوڑ پیش کرتا ہے تاکہ پڑھنے والا متاثر ہو کر مضبون کے بارے میں اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں اسی لئے آغاز کی طرح اختتام میں مختصر لیکن دلچسپ اور محصر ہونا چاہیے اور اپنی بات کو موضوع کے متعلق نتائج پر ختم کرنا چاہیے کسی خوبصورت جملے یا مقولے پر آخر آ کر اختتام کیا جاتا ہے تو زیادہ پور اثر ہوتا ہے مطلب پڑھنے والے کو ایسا لگے کہ اختتام یہی ہو سکتا تھا اس طرح سے اختتام مضبون کا خاکہ مطلب مضبون کیسے ہونا چاہیے اس کا ایک خاکہ یہاں پر بیان کر دیتا ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں پھر اس کے بعد آپ خود سے ہی لکھنا شروع کر دیں اس سے پہلے کہ مضبون لکھنا شروع کر رہا ہے آپ کو اس تین چیزوں سے متعلق موضوعات کی ترتیب دے لیں آسان زبان استعمال کریں چھوٹے چھوٹے جملے لکھیں ہر بات کے لئے ایک الگ پیرا گراب خائم کریں لینے الفاظ کا استعمال کریں ان کا صحیح عملہ ضرور معلوم کرنے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو جملے کی صافت بے اپنے بھی دھیان دیں درج مضامین کو تین تین حصوں میں تقسیم کر کے چھوٹے چھوٹے نقاط دیکھیں جائیں جیسے چڑیا گھر کی سیر آغاز چڑیا گھر کی اہمیت چڑیا گھر کہاں واقع ہے چڑیا گھر بچوں کی سیر یہ نفس سے مضبون کیا ہے چڑیا گھر کا دروازہ چڑیا گھر کا ماہول چڑیا گھر کے جانور جانور کے قسمیں چڑیا گھر میں بچوں کے لئے بیٹھنے کی جگہ چڑیا گھر کی صفائی اختتام میں کیا ہے گا چڑیا گھر سے بچوں کو خائدے چڑیا گھر سے بڑوں کو خائدے چڑیا گھر کی کمیاں ٹھیک ہے تو اسی طرح حبہ وطن پہ لکھیں گے تو اس میں بھی ایسی ہوں گے اگر وزیراعظم ہے تو اس پہ لکھیں گے تو اس طرح سے ہوگا اسی طرح آپ اور دیکھ سکتے ہیں اب مطن پر مبنی سوالات ہیں صحیح اور غلط آپ لگانے یہاں پہ یہ دے رکھیں اور ان کے جواب یہاں دیں کہ کون سا غلط اور کون سا اس میں صحیح ہے اس کے بعد اگلے پہ یہ امپورٹن سوال ہے کہ بیانیاں مضبون کی کوئی دو خصوصیت بیان بیانیاں مضبون نوی سے کی سب سے آسان اور بنیادی قسمیں بیان ہے مضبون اپنے تجربات اور مشاہدات کی بنیاد آسان اور عام فہم میں لکھا جاتا ہے مضبون کے اجزاء کون کون سے ہے مضبون کے اجزاء درد زیرہ آغاز نقص مضبون اختصار مضبون کی اقسام بتا ہے کیوں تو مضبون کی کئی اقسامیں لیکن یہاں پر مضبون کی تین اقسام بیانیاں تخلیقی مضبون اور تاثرہ یہ امپورٹن کوشن ہے تو آپ ان تینوں کو کوپی میں نوٹ کر لیے پیڈی ایف بھی آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گی اور آپ کو لیے سوال جواب بھی بتا دیے اور الفاظ بارنی تو اس میں خیلی نہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئے ہوگی ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے شیئر ان کو سبسکرائب کریے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پچھائیے آپ کے لیے یہاں پر ہر سبجک کے دیکھیں گے انپورٹنٹ کوششن اور سب چیزیں بنائیں گے مہت انگلیس سائنس سب چیزیں امید ہے ویڈیو پسند آئے ہوگی تو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے شکریہ